بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی یہ جو ویڈیو ہے ہماری سیکسول انزائٹی کے بارے میں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں کوشش کریں کہ اس کو آپ جو وہ ہے وہ ہیڈ فونز کے ساتھ دیکھیں اس میں بہت سے ایسی باتیں ہونے والی ہیں جو بڑی ضروری ہیں اور یہ واحد ٹاپک ہے جس پہ مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ آئیں کہ کائنڈلی اس پہ بنائیں اکثر لوگوں کو جو ہے وہ مردانہ ٹائمنگ کا ایشو ہے مردوں کو اور اس میں مردوں کے لیے بھی ہے بہت کچھ اور عورتوں کے لیے بھی اس میں بہت کچھ ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس سے سمجھیں کہ یہ میں جو ہے وہ کیا آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور آپ جو لوگ مردانہ ٹائمنگ بڑھانا چاہتے ہیں دو گھنٹے تین گھنٹے یا جتنے گھنٹے بھی آپ بنانا چاہتے ہیں پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کی مردانہ ٹائمنگ جو ہے وہ کتنے گھنٹے ہونی چاہیے میں آپ کے ساتھ ایک ایسا میتھڈ بھی شیئر کروں گا جس کے بعد جو ہے وہ آپ کی مردانہ ٹائمنگ دو گھنٹے چار گھنٹے چھے گھنٹے جتنے گھنٹے آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں بھٹ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ مردانہ ٹائمنگ ایچول میں ہونی کتنے چاہیے تو اس ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی سیکسول انزائٹی کے بارے میں سمجھاتا ہوں سیکسول انزائٹی ایسی انزائٹی جو ہمیں سیکس کرنے سے پہلے ہو یا جس کی وجہ سے جو ہماری ہے وہ سیکسول لائف جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہو اور جو ہے وہ ہم سیکس نہ کر پا رہے ہوں ہمیں ایریکٹائل ڈسفنشن ہو جائے جی ہاں ایریکٹائل ڈسفنشن جو کہ آج کل پوری دنیا میں جس کے پاس بہت زیادہ ریسرچز ہو رہی ہیں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں ایسا نہیں کہ صرف یہ پاکستان میں ہی ہے امریکہ میں مور دن سکسٹی پرشنٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایریکٹائل ڈسفنشن کے لیے جاتے ہیں اور ان کا صرف مسئلہ صرف اور صرف سٹریس ہوتا ہے اور پاکستان میں جو ہے یہ ماشاءاللہ سے یہ تداد جو ہے وہ مور دن نائنٹی پرشنٹ ہو گئی ہر مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کی مردانہ طاقت مردانہ ٹائمنگ بہت زیادہ کم ہے اور اس کو جو ہے نا وہ اپنی مردانہ ٹائمنگ کو بڑھانا چاہیے ایک وقت تھا جب میں بھی سوچتا تھا کہ میری مردانہ ٹائمنگ بہت زیادہ کم ہے اور علاقے میری شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں ہوا تھا اصل میں یہ چیز میرے تک کیسے آئی میرے ایک کلاس فیلو تھا جو بڑا پریشان رہتا تھا اور اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے نا وہ پریشان کن حالت میں رکھتا تھا کہ یار میری جب شادی ہوگی مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ ایک سوال ہے جو اکثر جو لڑکے جو میرے پاس کوچنگ کے لیے آتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ سر جب ہماری شادی ہوگی ہم سے کچھ بھی نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں کر سکیں گے ہم یہ نہیں کر سکیں گے ہم وہ نہیں کر سکیں گے یہ سیم چیز میرے دوست پر گزری اور وہ بہت زیادہ انزائٹی میں رہتا تھا کبھی اس حکیم کے پاس جا رہا ہے کبھی اس حکیم کے پاس جا رہا ہے میں چونکہ اس کا کلوز فرنڈ تھا تو میں بھی اس کے ساتھ جاتا رہتا تھا اور ایک وقت آیا میں بھی اس چیز میں آ گیا لیکن اس چیز کو لے کے اس نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو انزائٹی میں ڈالا ہوا تھا ہمارا ایک اور دوست تھا جو ہم دونوں سے بڑھا تھا تو اس نے میرے دوست کو مشورہ دیا کہ یار تو اتنا زیادہ اس کو لے کے پریشان ہوتا ہے تو کیوں کسی لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ ایسا کچھ کر کے نہیں دیکھ لیتا تجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ تو اس قابل ہے کہ نہیں ہے اور یہ میرے دوست نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کے لیے معاف فرمائے اور اس لڑکی کو بھی جس نے اس کے ساتھ اس طرح کی جو ہے وہ غلط کام کے لیے جو ہے وہ رضا مندی کا اظہار کیا اور یہاں بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ غناء سے بچیں اور یہ جو آپ کو خیالات آ رہے ہیں صرف یہ وقت سے پہلے ہیں یہ انزائٹی ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا جو میرا دوست تھا اس نے اس لڑکی کے ساتھ جو تھا وہ غلط کام کر دیا اور جب وہ غلط کام کر کے ہمارے پاس آیا تو اس نے کہا یار وہ تو میرے محض خیال تھے وہ تو محض خیال تھے جو مجھے یہ سب کرنے پہ کر رہے تھے اور میں نے جب ایسا کچھ کیا تو یار میں تو بہت وہ لڑکی بھی کہنے لگ پڑی کہ تم بہت اچھے اور یہ وہ چیزیں اور مجھے خود بھی جو ہے وہ ٹائمنگ کیا یہ سارا جو ایشو تھا میرا ریزولو ہو گیا اس ایک غلطی نے اس لڑکے کی اس ایک غلطی نے اور اس کے صرف ایک انزائٹی نے اس بچارے کو بھی بہت پشمانی میں ڈال دیا انہوں نے یہ سب کرتو لیا بعد میں بہت دیر بعد وہ لڑکی اس کو کانٹیک کرتی رہی اور کہتی رہی کہ میں اپنے ہزبنڈ کے ساتھ خوش نہیں ہوں میں تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں اور یہ لوگ بعد میں بھی یہ غلازت کا کام کرتے رہے مجھورٹی میں آج کل یہی ہو رہا ہے مجھورٹی میں آج کل لوگ یہی کر رہے ہیں اپنی سیکس ٹائمنگ کو سٹ کرنے کے لیے چیک کرنے کے چکروں میں کسی عورت کی زندگی کو برباد کریں کہیں مرد کی زندگی برباد ہو رہی ہے بعد میں میرے اس دوست نے توبہ بھی کی اس لڑکی سے بھی معافی مانگی لیکن وہ لڑکی بعد میں سمجھی نہیں کیونکہ عورت جو ہے نا وہ بنی ایک مرد کے لیے خدا کے لیے کسی عورت کی زندگی برباد کرنے سے پہلے یہ چیز سوچ لینا کہ آپ کی انسینزائیٹی تو دور ہو جائے گی لیکن اس کے بعد اس بچاری کی زندگی کیا ہوگی کیسے وہ زندگی کو بڑے برے طریقے سے گزارے گی اب یہی چیز میرے اندر بھی تھی جب میں بھی اس کے ساتھ رہا تو میں بھی بڑا سوچتا تھا کہ میرے سے بھی کچھ نہیں ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا میں تو ایسا کچھ کر نہیں سکتا یہ نہیں ہوگا بعد میں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ جو میں نے سوچا تھا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا ایون تو شادی کے بعد پھر مرد کچھ ہی عرصے بعد دوسری شادی کے چکروں میں پڑ جاتا ہے کہ دوسری شادی ہو جائے یہ حقیقت ہے مرد کے لیے اس کی کمزوری جو ہے وہ عورت ہے تو یہ جو باتیں ابھی آپ سوچ رہے ہو نا شادی کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ایون شادی کے کچھ ہی عرصے بعد جو ہے نا وہ آپ اس چیز کو لے کے پہلے آپ ایک شادی سے گبراؤ گے پھر آپ دوسری شادی کا سوچ ہوگے کسی طرح جو ہے نا وہ دوسری شادی ہو جائے کسی طرح تیسری شادی ہو جائے کسی طرح چوتھی شادی ہو جائے پہلے میں بھی ایک شادی سے گبراتا تھا اب تو جو ہے وہ سوچتا ہوں کہ دوسری کب ہوگی تیسری کب ہوگی چوتھی کب ہوگی سوری بیگم مجاگ تھا تو یہ چیزیں جو ابھی آپ محسوس کر رہے ہو نا یار ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا جب شادی کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ صرف اور صرف امران عاشمی کے بھی استاد ہو اور کچھ نہیں ہو اچھا ایک چیز میں یہاں لڑکیوں سے کہنا چاہوں گا اب یہ ایک اور میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ انسیڈنٹ شیئر کرتا ہوں ایک شادی ہوئی تقریبا یہ بیس سے زیادہ لوگوں نے میرے پاس جو ہے نا اس پرابلم کو ریپورٹ کیا کہ ایک شادی ہوئی اور اس شادی میں جو ہے وہ عورت اور مرد کا ملاب ہونا تھا ہزبینڈ اور وائف کا ریلیشن قائم ہونا تھا تو جو مرد تھا وہ ارلی ڈسچارج ہو گیا اور ایک دو بار اس نے کوشش کی لیکن اس سے کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ تھوڑی دیر بعد سو گیا اس کے بعد کل پھر اس بیچارے سے اگلی رات بھی ایسا ہی ہوا کہ اس سے کچھ ہوا نہیں اور جو اس کی بیگم تھی وہ بار بار اس کو کہنے لگ پڑی کہ تم سے نہیں ہوگا تم کیوں اتنی کوششیں کرتے ہو چھوڑ دو تم نہ مرد ہو تم نہ مرد ہو میری جو بھی بہنے اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں خدا کے لیے آپ نے کبھی بھی اپنے شہر کو یہ تانہ نہیں دینا کہ تم نہ مرد ہو آپ میری اس بات کو پلے باندھ لیں کہ نہ آپ نے کبھی یہ کمپلین کرنی ہے کہ تم ہاری ٹائمنگ تھوڑی ہے تم یہ ہے تم وہ ہے گریلو عورت کبھی بھی یہ کمپلین نہیں کرتی دس میں سے آٹھ عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے سیکس اتنا امپورٹن نہیں ہوتا دو عورتیں ہوتی ہیں جن کو سیکس کی زیادہ طلب ہوتی ہے لیکن وہ بھی اگر گریلو ہوتاں تو وہ بھی کوئی اتنی جو ہے نا وہ نہیں کرتی کہ اس کے پیشے پاگل ہو جائیں یہ ہو جائیں وہ ہو جائیں ڈیورس تک معاملہ چلا جائیں نہیں عورت کی فطرت جو ہے نا وہ اور ہے اور مرد کی فطرت ہو رہا ہے عورت کی فطرت میں مرد کی طرف سے اگر اسے محبت مل رہی ہے اسے کیر مل رہی ہے اپنایت مل رہی ہے اسے عزت مل رہی ہے تو وہ بغیر سیکس کے بھی ان چیزوں پر بھی وہ کمپرومائز کر لیتی ہے جو مرد ہے نا اس کی توجہ تھرو آوٹ سیکس ہی ہوتی ہے تھرو آوٹ سیکس ہی آپ پوری دنیا میں جتنے مرضی مرد اٹھا لیں انکلوڈنگ می بھی میں بھی یہ نہیں کہتا کہ میں بہت اچھا بندہ ہوں تو میں سیکس نہیں کرتا اچھے سے اچھا بندہ بھی سیکس کرتا ہے سیکس دنیا کے مرد کی کمزوری ہی سیکس ہے دس میں سے ہر مرد جو ہے نا وہ دوسری عورت کی چاہت میں رہتا ہے دس میں سے آٹھ مرد جو ہوتے ہیں وہ تو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور دس میں سے دو مرد ہوتے ہیں جن کی چاہت تو ہوتی ہے لیکن وہ دوسری شادی کرنا نہیں چاہتے بہرحال اس عورت نے اس کو بار بار بنا لیا کہ وہ سیکس ہی نہیں کر سکتے پھر وہ ریلیشن ٹوٹا کسی کی شادی کے چار سال بعد اس کو ڈیورس ہوئی کسی کو پان سال بعد کسی کو چھ سال بعد ایک بھائی کو دس سال بعد ایک بھائی کو گیارہ سال بعد بارہ سال بعد جیسے ان لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا ڈیورس کے بعد میں نے ان کو ایک ہی چیز سمجھائی چینج یور سیلف بلیو آپ اپنے بلیو سسٹم کو بدل لیں اور یہ چیز بار بار اپنے آپ سے کہیں اللہ کا شکر ہے میری سیکس وال لائف ٹھیک ہے میری ہر چیز ٹھیک ہے میں بہتر ہوں میں بہترین ہوں پھر انہی بھائی کی شادی ہوئی جن بھائیوں نے کہا یہ کمپلین کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاس سے نوازا اولاس سے نوازا تو آپ کا سیکس کا اور آپ کی دپریشن کا ڈریکٹ تعلق ہیں پوری دنیا میں جتنے بھی اریکٹائل ڈسفنشن کے لوگ کمپلین کرتے ہیں ان کے بیک اینڈ پہ جو ریزن ہوتی ہے سٹریس کو قابو کریں اور سٹریس کو قابو کرنے سے آپ کی جو ہے نا وہ سیکس وال لائف بہتر ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں میرے بہت سے جو حکیمی حضرات ہیں یا حکیم ہیں یا حکیموں کے پاس خدا کے لیے بھائی آج کے دور میں آپ کو صرف ایک حکیم ہزار میں سے ایک حکیم ایسا ملے گا جو آپ کو پتے کی بات بتائے گا ورنہ نو سو نینانوے بندے یہی بات بتائیں گے یہی معاملہ ڈاکٹروں کے ساتھ ہے ہر بندہ آپ کو کسی نہ کسی مقام پہ لا کے لوٹنے کی کوشش میں ہے لوٹنے کی کوشش میں ہے خدا کے لیے ان کے صاحب نے نہ جائیں ایک حکیم صاحب نے مجھے کہا تھا میری نبس پکڑ کے کہ بھائی تیری شادی ہوگی تیرا کوئی بچہ نہیں ہوگا تیرا یہ نہیں ہوگا میں اگر وہ حکیم صاحب دیکھ رہے ہیں تو میں حکیم صاحب سے کہوں گا حکیم صاحب ماشاءاللہ چار بچے ہیں اگر آپ کی کوئی چھوٹی کواری ہے تو دے دیں پھر آپ کو بھی موقع مل جائے گا کہ آپ بھی بچے کھلا سکیں اللہ تعالیٰ نے بہت پاور دی ہوئی ہے اور ایسا ٹاپک جس کو میں ڈسکس کر رہا ہوں میرے اپنے ہاتھ پاؤں گرم ہوگے پس انہیں نکلنے شروع ہوگے تو آپ سمجھے کہ آپ ایک ایسے بندے کو صرف اپنا منجن بیچنے کے لیے صرف اپنی پروڈیکٹ بیچنے کے لیے یہ ہم لوگوں کو استعمال کرتے ہیں believe me اللہ نے جس کو ماں کے پیٹ سے مرد پیدا کر دی ہے نا بس وہ کبھی نہ مرد نہیں ہو سکتا چھوڑ دیں یہ باتیں جے بچپن کی غلطیاں یہ وہ بچپن کی غلطیاں اکثر لوگ کر دیتے ہیں بس اللہ سے توبہ کرے اللہ سے معافی مانگیں اب دو گھنٹے سیکس ٹائمنگ کیسے ہو سکتی ہے سمجھ لیں آپ پہلے کہ ایچول میں سیکس ٹائمنگ ہونی کتنی چاہیے آپ جو کمپلیکس پار رہے ہیں نا کہ کوئی آپ کو کہہ رہا میری ٹائمنگ ایک گھنٹہ ہے کوئی کہہ رہا ڈھیڑ گھنٹہ ہے دو گھنٹہ ہے یار سمجھو ذرا جس عورت کو آپ نے نیچے لٹایا ہویا ہے وہ بھی انسان ہے وہ انسان ہے اور گریلو عورت کبھی بھی ایک گھنٹہ بھی سیکس ٹائمنگ برداشت نہیں کر سکتی وہ پندرہ ٹائمنگ پندرہ منٹ بیس منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی وہ تو بڑی بچاری تکلیف میں آ جاتی ہے تو آپ کو اس کی تکلیف کا بھی احساس ہونا چاہیے اب آپ سمجھو ذرا سیکس میں اچول ٹائمنگ کتنی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی تھرٹی سیکنڈ کچھ لوگوں کی ایک منٹ کچھ لوگوں کی دو منٹ کچھ لوگوں کی تین منٹ حد انف دس منٹ اس سے زیادہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں آدھا گھنٹہ لگاتا ہوں تو لگا سکتے ہو آپ میں آپ کو بھی فارمولا بتا دوں گا اس کے تحت آپ دو گھنٹے بھی لگا سکتے ہو لیکن آپ ذرا پہلے اس چیز کو سمجھو یار کہ یہ دو گھنٹے لگانے سے اگلے انسان کی جو ہے نا آپ اس کی بچارے کی کر رہے ہو پھر وہ آپ کو اس کو کر کے پھر وہ آپ کے پاس کچھ دن تو وہ آپ سے بھاگتی رہے گی کہ نہیں آپ چاہتے ہو یا تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہے میں نے اپنی بیگم سے ایک ہی چیز کہی یار کہ ہمیں اس سے زیادہ جو ضروری ہمارے لیے چیز ہونے چاہیے وہ دونوں کا ایک چیز ہونے چاہیے کہ میں نہ تم پہ اس چیز کو فورس کر دوں کہ یار نہیں بس میں نے اس کو عذیت دینی ہے نہیں عورت کو بھی تو سمجھو اس کی سائیکولوج جی کو بھی تو سمجھو اس بچاری نے سارا دن کام کیا بچے سنبالے سارا کچھ کیا تو تم اس پہ دو گھنٹے پھر لگا رہے ہو ہاں شادی کے نینے دن ہوتے ہیں تو پھر انسان وہ تو ظاہر ہے دون ہی اس کام کے لیے پھر ہوتے ہیں نہیں پھر بعد میں ہوتا ہے دو گھنٹے نہیں لگتی this is totally wrong آپ کو بتا ہے جب آپ پانچ منٹ بھی سیکس کرتے ہو تو آپ کتنی جو ہے وہ کرتے ہو سمجھو تو آپ ایک گھنٹے کی ایکسرسائز پانچ منٹ میں لوس کرتے ہو کہ آپ نے ایک گھنٹے ایکسرسائز کر لی اور آپ نے پانچ منٹ جو ہے نا وہ کر لی ہے اب ہر بندے کا اس میں ڈیفرنٹ ہے کچھ لوگ رومانس جو ہے وہ ان کا تیز ہو رہا ہوتا ہے ان کے دروپس تیزی سے نکر ہوتا ہے کچھ لوگوں کے کم ہوتا ہے ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اب اس پہ بھی ایک کچھ حقین کہیں گے کہ دیورنگ رومانس جو ہے وہ آپ کا یہ جو لیکوڈ نکلتا ہے یہ بھی مردانہ کمزوری ہے بھائی اللہ معاف کرے ان لوگوں سے یہ مردانہ کمزوری بھائی بڑی منجن بھیجتے ہیں بھائی ان سے بچنا تو آپ کو پہلی چیز یہ جو بھی ٹائمنگ ہے آپ کی آپ کو اس سے ریلیکس ہونا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ورنہ یہ چیز آپ کو بہت زیادہ آگے تکلیف دے گی نمبر ون چیز پہلی چیز جب بھی آپ سیکس وغیرہ کر رہے ہوں جتنی زیادہ آپ کی ہارٹ پرپیٹیشن تیز ہوگی آپ کا جو ہے وہ سمپیتیک سسٹم جو ہے وہ یہی کہے گا کہ بھائی کوئی خطرہ آگیا کچھ ایسا آگیا وہ جلدی جلدی آپ کو پمپ کر کے ڈسچارڈ کرتے گا سیکس سے پہلے تھوڑا سا پانی پلیں اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں ووک کریں ایکسرسائز کریں اور یہ چیزیں آپ کے جو ہے نا وہ ٹائمنگ کو انگریز کریں گی پروٹین ریچ فوڈ فوڈس کھائیں مائنڈ کو پوزیٹیو رکھیں اپنی سلیپ کو پوزیٹیو رکھیں اور پوزیٹیو سوچیں پون اڈکشن سے بچیں ڈرٹی ٹاک سے بچیں گندی باتوں سے بچیں یہ جو لوگ آپ کو دوست کہتے ہیں میری تو ایک گھنٹہ ٹائمنگ ہے دو گھنٹے میں گارنٹی دیتا ہوں ایک دو گھنٹہ ان کی نہیں ہوتی یہ جھوڑ بولتے ہیں مجھے ایک بندہ میرا دوست ملا تھا میں تو ڈھیڑھ گھنٹے کا لگا دیتا ہوں یہ کر دیتا ہوں وہ کر دیتا ہوں بعد میں پتا چلا اس کی تو بیوی سے چھوڑ کر چلی گئی ہے تو یہ باتیں ہی ہوتی ہیں بھائی یہ ڈھیڑ دو گھنٹے جو فطرت نے جو چیز بنائی ہے وہ تھوڑی آپ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ نے cold drink سے بچنا ہے آپ زیادہ cold drink نہ پیئے tea coffee زیادہ نہ استعمال کریں اور زیادہ motapa جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کی sex timing کو reduce کرتا ہے masturbation آپ کی sex timing کو reduce کرتی ہے اب sex timing کیسے increase ہوتی ہے دیکھیں آپ نے پہلی تو چیزیں یہ جو کہیں آپ کو کرنا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ sex کریں یہ ہے سب سے important بات عورتوں کے لئے بھی اور مردوں کے لئے بھی دیکھیں ہم نے حلال relation کو promote کرنا ہے اور حلال relation میں دونوں کے لئے سکون ہونا بڑا ضروری ہے اس چیز کو یاد رکھو یہ نہیں کہہ جو نیچے لیٹی ہے اس کے پر آپ زیادہ ہی کر رہے ہو اپنی مردان کی ثابت کرنے کے لئے نہیں please keep in mind پہلی چیز جب بھی آپ نے sex کرنا ہے یہاں آکے دل کی درکنے تیز ہوتی ہے مرد کی یہی غلطی ہوتی ہے اپنے آپ کو relax کرنا ہے پہلی چیز یہ during the intercross جب بھی آپ intercross کر رہے ہو آپ نے اپنی بیگم کے ساتھ جب intercross کرنا ہے جو اپنا نفس اس کے اندر ڈالا ہے اس نفس کو within a two to three seconds آپ نے نفس کو اندر ڈالا اور باہر نکال لیا for five seconds پہلے دو دفعہ آپ نے یہ کرنا ہے enter کیا باہر نکال لیا پانچ seconds کے لئے اس کو آپ نے یہ چیز آپ نے make sure رکھنی ہے کہ آپ discharge ہونے سے بچیں جیسے discharge ہونے لگے فوراں باہر نکال لیں دوسرے step میں آپ نے پانچ من seconds جو ہے وہ اندر رکھنا ہے آپ نے پانچ seconds اندر رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے باہر نکال لینا ہے 10 seconds کے لیے ایک بات پھر یاد رکھیے گا کہ آپ نے اس کو discharge جیسے ہی ہونے لگے فوراں آپ نے باہر نکال لینا ہے پانچ دفعہ آپ کا ہو گیا دو دفعہ آپ نے اندر رکھا اور 10 seconds کے لیے باہر نکال لیا اس سے جو ہے نا وہ اب آپ کا جو mind ہے وہ جو ایک flow ہے اس کو balance کر دے گا اب یہ discharge روڑ لے ہو جائے گا اب جیسے ہی discharge ہونے لگے تب باہر نکال لیں فور 15 seconds 20 seconds 25 seconds اس دوران آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنی جو ہے وہ بیگم کو جو ہے نا وہ فلی جو ہے وہ ریٹین کرتے رہنا ہے کیونکہ عورت کو سیکس سے زیادہ رومینس کا مزہ آتا ہے تو آپ جتنا ہو سکے اس ٹائم رومینس کرتے نہیں اور آپ اس چیز کو جو ہے وہ بریک ڈون کرتے بس پلیز یار keep in mind make sure یار آپ نے کوئی دو گھنٹے تین گھنٹے کر کے بھائی award نہیں لے نا اپنے life partner کے بھی سکون کا خیار رکھو یار اس بیچارے کی بھی دیکھو although کہ اس میں برداشت کرنا مرد کے لیے ناممکن ہے جس دن مرد کی خواہش ہوتی ہے اس رات پوری رات وہ نہیں سو پاتا keep in mind اور اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ کا مرد اگر آپ کو پاس بلائے اور آپ کے پاس کوئی اگر like شریع جو ہے وہ عذر نہیں ہے کوئی ایسا جیسے عورتوں کے کچھ خاص ایام ہوتے ہیں اگر اس کے علاوہ نہیں ہے تو آپ کو اس کے اپنے شوہر کی خواہش کا احترام کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد جو مرد کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے وہ بچارہ نہیں سو پاتا پوری رات وہ کروٹے بدر رہتا ہے this is my experience میں نے لائف میں یہ دیکھا ہے کہ جس دن آپ کی خواہش ہے آپ نہیں سو پائیں گے so please ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد ایک ہی ہے اور اس ویڈیو کو خاص طور پر بنانے کا مقصد ہے یار happy life اس کی وجہ سے اپنے گھر کو نہ توڑنا نہ عورتیں توڑنے نہ مرد توڑنے خدا کے لیے یار ایک دوسرے کی خواہش کا اعترام کرو خدا کے لیے ایک دوسرے کی خواہش کا اعترام کرو لاہور میں پوری دنیا میں ڈیورسز بہت زیادہ ہو رہی ہیں reason sex ہے sex life کو maintain کر لیں اگر آپ کی sex life ٹھیک ہے نا آپ کی problems بہت کم ہیں اور آپ کی life بڑی بہترین ہے ہمارا ایک ہی مقصد depression free پوری دنیا اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گیا مجھے دبا میں یاد رکھی کہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ